کبھی بند نہ کیا جا سکے حضرت عثمان اگنی کی شہادت ہوتے ہی اللہ کے نبی کی وہ پیشنگوئی پوری ہوئی جسے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور میں یہ حدیث آپ کے سامنے پچھلے اپیسوڈ میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چوکی داری کرنے لگا اور میں اس باق کے دروازے پر بیٹھا ایک صحاب اجازت لینے کے لئے آئے انہوں نے اجازت طلب کی اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو اجازت دے دو اور ان کو جنت کی بشارت دے دو میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت ابو بکرت تھے پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحاب آئے انہوں نے بھی اجازت مانگی اللہ کے رسول نے کہا اجازت دے دو اور ان کو جنت کی بشارت دے دو میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر فاروق تھے پھر تیسری بار ایک صاحب نے اجازت طلب کی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت دے دو اور یہ بتا دو وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو لیکن ایک بلوہ ایک آزمائش اور ایک امتحان سے دوچار ہونا پڑے گا اس پر ان کو صبر کرنا پڑے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہی دراصل وہ بلوہ اور وہ آزمائش تھی وہ امتحان تھا جس سے ان کو دوچار ہونا پڑا